دوستو اللہ مولا حسدہ وسطہ رکھے خیر ہوئے پاکستان دی پاکستان دے واسعین دے خیر اتے لمے دے خیر جنڈا دے گوٹھن دے خیر بار اور وار دے خیر زمین دے اسمان دے خیر ملتان دے سونے پاکستان دے خیر وڑا پنا اجمل خاموش جانے ہی آج بھی اکٹھے ہیں جھوک کچھاری بھی وار جھوک اخبار دے دفتر اج دے پروگرام دے جڑی چھوٹی جی بیٹھا کے خوالہ ہے اسے گال نمیٹرو سائیں شہری بھی ہو سی گال مہار بھی ہو سی دکھ بھی توڑی نال شہر کر سائیں آسان پروگرام دے ستارت کر دے پہنے جناب دانشوار سریکی دے سہیں زہور احمد درجہ سائے اللہ بولا سکر ہے کہ جناب لو وصلہ رکھے نمیدگی کر دے پورے پاکستان نے پوری دنیا دے بھی سریکی دی جناب مہمان خاص بشیر ملتانی سے سینئر شہر ہیں جنوار دیما جنوار دیما جناب مہمان خاص نظر پید بودھا اللہ سکر ہے کہ جسون سے گال ٹرو دی پی ہے تو بل اگو پد کریں رہا بیکھیں ایک گالیں سون سون کے اگاں دے اگو میں تھی دے جانے ہیں آسان بھردے دیوبھے وانگو آسان تلان دے دی لاہ دے وچھ ہیں آہا کیا بات ہے آسان بھردے دیوبھے وانگو آسان تلان دے دی لاہ دے وچھ ہیں آسان بیماران دی التجاہ ہیں آسان تلان دے رکھ دے ہو ساہ دے وچھ ہیں آسان تلان دے وانگو آسان تلان دے بلدی ہو ساہ دے وچھ ہیں تو آدے جاندے بھی نئے ٹکردہ خاموش دے دی تلان دے وچھ ہیں دوزار اٹھارہ تون دوزار تریوی ختم ہو گیا الیکشن بھی صرف آگیا ہوندہ ی نہیں ہوندہ مگر آسان پنی گالتے کھڑے ہیں کہ سرائکی و سیب ساڑا کلے تویا سرائکی دے وچھ راہنا لے جلے ساڑے سیاست دانے انہا کیا کیتا سرائکی صوبے دی گال چل دی رہ گی کدھے ٹافیہ دے دیتی جاندے ان سرائکی دیناتے کدھے گوڑ دی پیٹھی دیتی جاندے چیک کرو بیٹھے ایسا بل دے پہنے سبلی دے ٹیم پورا کر کے بل واپس آ جاندے ان وات مگڑا شروع کر دیں جڑے دوستہ نے دوستن ساڑے سارے قبل احترام ہیں جڑے نے اس وسیب دی گال نہیں کیتی سیاست دانا پوری دنیا ویکری کی ہو رہے جڑا بندہ اپنی زمین اپنے خطن مخلص نہیں ہے او اپنے زمین دا بھی جواب دے اس زمین دا بھی جواب دے او تھو دی عوام دا بھی جواب دے سرسنگال ٹوگی پی ہے گا حالی بشیر ملتانی تو پہلے میں درخواست کرسن اگر بودلانوں اپنا کلام بھی عطا کرسن اپنا ازارے خیال بھی کرسن جس ملاندہ دیر سارا شکریہ ڈی وار جوک سریکی دا جوک دے دفتر مجود ہیں صدارت فرمینے پر ان پرورام دی زہور آمن دریجا صاحب سارے رہنماء ہیں اور سریکی دے حوالے نال جتنی رہنمائی این شخصیت نے فرمائی ہے سارے وسیب دے لوگاں کو سارے سریکستان دے لوگاں کو سارے سریکی علاقے سریکی بیل سریکی فکتے دے لوگاں کو اتنی میں نہیں سمجھنا کہیں فرمائی ہو سی اور اسائنہ دے ممنونتے مشکور بھی ہیں کہ آج دی مختصر جڑی کچاری یہ کٹ ہے ان دے صدارت فرمینے پر پہلی گال اے تھی گئی کہ سریکی استان دے حوالے نال جتنی سریکیت میرے اندر مجود ہے میں ادعوہ کرے نہ کہ اتنی سریکیت کہیں دے اندر کوئی نہ ہو سی بے شک میری مادری زبان پنجابی ٹھیک ہے پنجابی ہونڈ دے حوالے نال اگر سریکی دا شعور سریکی زبان دا شعور حاصل کی تے تمہیں ہی کچاری تو ہی حاصل کی تے ہی ٹی وار جھوک سریکی تو ہی حاصل کی تے روجی گال تھی گئی سریکی صوبے دے حوالے نال سریکی صوبے دے حوالے نال جب میں مارا جمن خاموشہ پر میں نے پیان کہ سارے سیاست دانا نے کیا 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 اساں تخت لاہور کو جتنا آکھی رہ ونیوں اتنا تھوڑا ہے تخت لاہور دے کنہ تے جون نہ رنگے انہ تے نال ساری زبان کو کوئی فرق نہیں پوندہ سارے سریکی زبان سارے سریکی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پوندہ سوال اے ہے کہ اسا بجائے لاہور ونجن دے اسا اتھون دے جڑے سریکی سیاست دان انگڑے اور نام بار جڑے سیاست دان انگڑے ہارا حکومت تے ہیں چاہر بڑے عوضے تے مجود ہونے انہ دے گھار دے بیر دھرنا دےوں انہ دا گریوان پکڑ کے آنکھوں کے سرکار تسا ساڑی اسمبلی ایچ نمیندگی کرینے وے تے ساڑے حقوق تسا کی تھا کیتے ہیں ساڑے حقوق واسطے تسا کیا کیتے ہیں ساڑے زبان واسطے کیا کیتے ہیں کیا اسا پانچ سال صرف توارے گلو لٹی جن مری جن واسطے توارے حد بے وقوف بڑھن واسطے پیدا تھے ہیں اتھون دے جڑے حکمران ہیں او گلانی ہوئے پریشی ہوئے کھار ہوئے او کھوسا ہوئے کوئی بھی ہوئے قوم دا اوندے جڑے لے ایسا گھار گیٹ تے وانج کے دھرنا دے سو اوندے جڑے گروان پکڑ سو تساڑی آواز لاہور آلے کیوں نہ سنسن لاہور آلے اندی ایسا مجبوری بڑھ سکتے ہیں دی کے ساڑے جڑے مین مجرے میں ساڑے حقوق کو سلب کرنا لے ساڑے حقوق کو کھامنا لے اتھون دے سیاست دانیں اتھون دے حکمرانیں جڑے سارے کنھوں سریک کی صوبے دیں آتے موٹ گھندے ایسا ملی ایچ وانج کی منتخب تھی دیں منتخب تھی وانتو بعد اوہ لولی پاپ پانچ سال سا کو نظر نہیں آدے پانچ سال بعد جاہا الیکشن بھی گیمہ گیمی ہوئے اوہ تو اکوئی تھے بیگو ڈالے آدے پیجاروں آدے جیپ آدے گھوم دے نظر آسے ہیں اے بیوکوفی ہون نہیں چل سکتے تے نہ ہی قوم کو ہون تُسا بیوکوف بنا سکتے ایسا دھیر بیوکوف بن گی تھے ایسا ہون شہور علی سیڑتے ہیں ایسا کچھ شہور آ چکے اور سریکی قوم کو سریکی زبان دے لوگوں کو شہور آ چکے تھی کہ متہیں کوئی سمجھے کہ اتھو دا کوئی سیاستدان ووٹ را سریکی صوبے دناتے گھن کے ہون منتخب تھی وے تھی ہون جیڑا ساڑے بوئے تے آسی اون کو ایسا سوال لازمی کرے سوں اون تو با دا ستائیون کرے سوں کہ این شخص کو ووٹ ڈیمنے یا نہیں دے میری رائے یہ کو جائے تا میرا ایک ڈوڑا مرشد زہور دریجہ صاحب دی نظر کہ میں نو معاف کرینی ہے غربت تین مفت میں بھندہ رہی ہیں میں نو معاف کرینی ہے غربت تین مفت میں بھندہ رہی ہیں ہم خاک دہ بنیا سوچیا نام ہے غلط گھمندہ رہی ہیں میری زندگی ہور دی زندگی ہے بدہ جا جا ہندہ رہی ہیں سوکھ نظر نصیب دے جتنے ہم سجنانوں مندہ رہی ہیں سجنانوں مندہ رہی ہیں بہت شکریہ اللہ پاک کی کچاری کو سلامت رکھے زہور دریجہ صاحب کو سلامت رکھے حاجی بشیر ملطانی صاحب تے عجمال خامور شاہد میرے پانے نظر فیض بودلا گال مہار بھی تھوڑی دیرے بڑیاں نمیان گلان نو کور کرے دے گن کیونکہ اللہ نے نو صلاحیت دیتی مگر کدا ہی صلاحیت مزایق نہیں کرے دا فرید کتھائی کتھائی کر جا دا تھوڑے لے دا ایک دھانوں پہ وہ ڈھائی جاندے تھوڑے اللہ اس نے سکی رکھے محبت دی کورج کٹھے طروبے پہ سنسے ہی ہر بندہ سریکی وصیبتہ سوال کرے سے میرے سمیت میں تا علا ہی رہ جانا پاگر تھی کیونکہ آنکھ آنکھے کوئی بھی سیاست دان ہے میں جس دا وارٹا رہاں جس انہوں وارٹ دے رہے ہیں میں انہوں پوچھ سکتا احترام لال محبت لال کتنے سکول دیتے کتنے سڑکیں دیتے ہیں کتنے ہسپدال دیتے ہیں کتنے نوکنیں دیتے ہیں میرا کبیر اللہ خانوال تباہ ہے تا آج تک قدام پاکستان پہلے نہ ہی بادے شامل ہویا کہ آج تک تباہ ہے تو کتنے حکومتہ انہوں کراس کیتا کتنے حکومتہ دی چساں چاہیاں کتنے ویگو ڈالے تے مربے زمینہ ودائیاں مگر کبیر اللہ خانوال اتھائیں چیڑ چیڑے جھ کھلائے جانیاں کھڑے ہیں جھ کھڑا جیندے مردے کھڑے ہیں جس نو بھی بہت دیساں ہیں ادھر سوال اسانتے ہی کرنا جانی تو سومی کرنا ہے گال اگر ٹرودی پی ہے اسانتے پکھوان دے آلنے ہیں سر اسانتے پکھوان دے آلنے ہیں اسانتے پکھوان دے شور ویچھ ہیں اسان غریبان دے رون دے جذبی اسان غریبان دے غور ویچھ ہیں تو خان گودہ محلہ ویچھ ہیں اسانتہ آجوی بھمدور ویچھ ہیں خموش چامیں تا گول سکنا اسان محبت بھی تور ویچھ ہیں سرسی گال ٹرودی راسی سریکی صوبہ گھرنے تبل بولنا پوسی جڑے چپ دے تالن اٹھوڑ دے ہو مہربانی کرو روزی روٹی اللہ پول ہے تو سانسا زندگی اپنی پوری گزار کے اللہ پول چلا بہنے مہربانی سوڑے ہیں انتہائی شکر گزارا سہیں زہود دریجت ہیں ہر مور دفتے سالے ودے بھی اندرہ نمادی ہیں اور حق دیگال دوتے چل دیتا ہے اور بہت سارا کامیں اور یہ نظر فریدنے بھی آگلی چاہی بھی آدھے پہنے جمعہ خموش سے سانسا زندگی کہ جیڑے چھکس کو آسا بوٹ لیتا ہے جیڑے جیڑے بہنے لیتا ہے انہا نے آسا کو دوپے لیتا ہے آسا میں یہ حوالہ دیتی بہنیا شیر ہے تو میری گاہ لیتا ہے سار تیکو اپنی لاش دا وارس اورے اورے سار سار تیک بچوئے ہیں کہ تیکو اپنی لاش دا وارس تیکو اپنا جاتے جا تیکو تی دی سونا شاہی دے ویت بکتو کاسا چاہتے بکھے پیٹ دی خاتر سونا سر دی چادر لے گئی بکھے پیٹ دی خاتر سونا سر دی چادر لے گئی اید دنی کو بتغم کین کو منگیا چولا پاہتے تیرے دردے دھکڑے خاندے رل گے یار بچی کتھیں سادے سردہ سائیں کتھیں ملک دہاتے اے سادہ سوال بھی ہے اور شیر ایج بھی آزکیت ہے اور انتہا ہے اینا لوگوں بھی جس بھی لے بھی ہیں جدن بھی اینا نے اے تاہک ورثہ بنائی کھڑے ہیں کہ میری یہ باری یہ تھے میری یہ ہی ہیں مطلب ہے کہ جسے لے بھی ایسا کملے ہی سمجھ دی لوں ایسا اپنا اینا کو بنا کے ووٹ بھی دے دے رہ گئے ہیں تھگین دے بھی رہ گئے ہیں پوہین دے بھی رہ گئے ہیں اور ایئے لے تک پوہین دے کھڑے ہیں تے ملتان تو ہی خیتے تو کتنے یعنی وزیر آزم رہ گئے ہیں وزیر آلہ رہ گئے ہیں اتنے عوضے ہیں تے رہ کے بھی سادے آپنے اپنی ماں بولی دے خدمت نہیں کر سکے تاہیے آفرین انہا لوگوں دے افسوس نہ لکھنا پھول ہے کہ انہا نے کیا حق ادا کیتا اپنی ماں بولی دے نالوی دھوکہ کیتا اپنے وسیب دے لوگا نالوی دھوکہ کیتا اور کوئی حق نہیں گیتا کئی روڈ خراب تھے پہن اجمل بھائی آدھے پہن ارسہ رڑ رڑ کے ارسہ بول بول کے ارسہ اپنے ارزی پیش کر کر کے تھک پہ اور بیمار ہیں پریشان ہیں دنیا ہی میں ہے کہ کارسا چاہیے کھڑے اور جڑے جڑے روڈ تو لنگ دیں نو جوان دھیاں نو جوان پتر اور نو بابے کو منگ دے کھڑیں افسوس سندھے کو کوئی انہ کو رکھ کے پنج روپے نہیں دیں تاہی دن آلی میں کیونکہ ٹائم نہیں ہوئے اصل جڑی گزارش ہے جو پیش کر دیتی ہے ہاں جی پیش کر دیتی ہے ہاں جی پیش کر دیتی ہے زفر ڈا سہی سلام پیش کر دیتے پر زفر ڈا سہی زفر ڈا سہی توڑا نا سلپ پودا کلا ہے سردی تو زفر ڈا سہی بس دے رو اپنی آئی ڈی تے دوست شرک ریسوں میں گالنوں اے دکھنوں چھوٹے چھوٹے اختلاف رنشان تے دشمنیاں تک نہیں جب ہی دے جانی ہے گال پردی پی محبت تی توڑ دی کہ ساڑے علاقے تو ٹیکس کتنا لے جاندہ اور نہیں جو تے خرچ کتنا کتا جاندہ اب سر ادھو او بھے دیا دن حکمرانی ہی تھا کہ کرنے دن ساڑے جتنے بھی وسیق دے میں تا جڑے سمجھ ہے یا سنے آئے یا ڈٹھا ہے ٹوٹل ڈگرییاں اپنیاں کئی بچے بچیاں سارنا چاندن ڈیسارٹ ہو کے پریشان ہو کے کہ نوکری اگر نہیں لپ دی انہوں نے ڈگرییاں لو اصلا کیا کرائیں لکھا روپے لاکھے اندھو تے چلو ایک آل گئی ہیں سیاست دانانوں نے نہیں بھرنا جانی ہے ویگو ڈالا کالا ہے چٹا ہے جہنجیا ہے اندھو تے نظر رکھنی ہے محبت تے اعتراملال گال کرنی ہے کہ جانے کتنی نوکرییاں ہیں کتنے اصولہ حال ہیں جب پاکستان بڑیاں ہیں تتوسر ترقیل جاندے پہ ہو اصا ہوں میں غربتالے پاسے پورا دھکی کے جاندے پہ ہیں جو میں دریا بھی سوکے نہرہ بھی سوکے ہیں مگر توارڈے کوڑ نہ موکے کوڑ نہ موک بجنا چاہیے ہیں زہور صاحب صدارت کرنے پہ ہیں اصاں تے جانیاں سپیڈی سلپ نہ ہو جاؤ اصاں مزاران تے بندے ڈیوے ہرے شیرے چھیک پیغام ہیں اصاں مزاران تے بندے ڈیوے اصاں تے کبران تے سکھ دے پھل ہیں اصاں تے یوسف دے مصر اندر ودے وکان دے اٹی دے پھل ہیں اصاں مروبت دے مارے جانے اصاں بھلے کھے دے پہلی پھل ہیں خبوش ہائیں پہ خبوشی دے چونے کل اندر مزار پھل ہیں جانے ایتیاد کرو ایتیاد ضروری بندہ جذباتی ہو کے گریپان تاکان دے اصاں ہاتھ بندن تے یہ جتک کھڑیں کہ مہربانی کرو اصاں او ساڑا حق دےو اپنے وصیب دا جتو بھی توسی ایم پی ہے میں نے بڑے ہو منسٹر وزیر بنے ہو تو ساں اصاں او بیچے آئے لاہور بن کے اے بیچنا بند کرو میں درخانس کرسا جناب زہور احمد ریجا صاحب رو آپ چیفہ گیٹر ہن روزنا ماں جھوک دے دیں وار جھوک دے ازارے خیال بھی کرسن اپنا مند پسند خواجہ غلام فریس ہیں دا کوئی کلام بھی افراد دے ساں او میرمانی مہارا جمل خاموش ساں سب تو پہلے جوئے تو ساں فرمائے تو ہلی نظر خواجہ غلام فریس ہیں دا تتی تی دو گین چودھار پھران تتی تی جو گین چودھار پھران ہند سندھ پنجاب تے مار پھران کن بر تے شہر بزار پھران مطعیار ملن کہیں سان سبب اپنے وطن دے گولے اپنے وصیب دے گولے اپنے سرائکستان دے گولے تا انشاءاللہ تعالی اپنے یار کو ضرور ملن میں بہت شکر گزار رہا ہوں سی مہارا جمل خاموش سیندہ آپ دی تشریف آوریدہ اور خاص طورتے نسل در نسل خدمات ہیں مہار گول محمد سینگ کو کون نہیں جاندہ انہ دے ادارے کو کون نہیں جاندہ انہ دے علمی عدوی خدمات کو کون نہیں جاندہ اور او ہوں ادارے دے خدمات دے تسلسل مہار اجمل خاموش سیندہ کہ اوہ دیوہ ہونوی جگہیں بیٹھیں اور مہار اجمل خاموش سیندہ اوہ بندن کہ اپنی ذات کو پیچھتے کر دینا اور تسر ایک اور ایک اینچہ کوئی ہے میرے فرمیرہ حاجی بشریب ملکانی سیندہ موٹھا اچھا اے ایک خدمت دا جذب ہے میتا کہنا کہ پاکستان سرائکی ریٹر کورم دے تمام عہددار آپ سر براہل مبارک بات دے حق دار ہیں اور ہونے دی عظمت کو سلام پیش کریں کہ جو بھی سہدہ سانگا جوڑے سچی سانجدے سانگے دلوے چما دھرتی دا درد ہے رتی بھر اے شارک اے اید مبارک بات دے سنی حاجی بشیر ملکانی سنی میرے فرمیرہ حاجی بشریب ملکانی سنی کہ تُساں دیکھو کہ ایڈے کوئی حکر حوصلے تے سب بردہ پہاڑ بیٹھن کیا ہے دکھن جی رہے انہیں دکھان سے تینی ہے اللہ اللہ کہ وزن دکھان دکھڑے دیتے ڈاڑھے حدان دا ماس غم خوا دے ہمیشہ درد ہنوا دے کرا کیا کچھ نہیں چل دی رانی پیڑ پی گلدی نگلدی گال دال کر در مل دے ہاں حاجی صاحب تاڑی عظمت کو سلام ہے میرے بانی سننے تاڑی عظیم خدمات ہے اور نظر فرید ترمیدس ہے کہ نظر فرید ایبال ہی پتنی آج کلو کوئی 15 سال پہلے دکھال ہو جی جی کہ بینلکل بال ہی آیا تھی ہی بیٹھے تھے دلگور سے سارے آتے یہ بال میں آگے کہ بھی میں کون احطان عقیدت بزرگان دین نال میں حاضر اندر آنا درگا دیتے دلگور سے میں کون سرائکی نال محبت تے میں میں ادارہ اسرا کی دا تو ملانا آیا تو میں دکھا دے مقزد ایک میں پہلے دیکھتے دوڑا بڑھ چھڑیا بھئی نہ ہی نہ نظر پرید بھئی توڑا نظر نظر تو رہے شمیم دے نظرے ویچ نہ لگنی غیر نظر بھئی دعا دیتی آسے لیکن اینوی بفاداری نبھائی اوڈی دیا ڈڈاڈی کی تعلق مقصدے کے قیم رکھے جوڑو میں کو خوشی تھی کہ مہارج مل خموش شیف گال کتی الیکشن دی لولی پا پھوڑے وعدے پھائی مانیا اور ہنڈ تک جا رہنا ساجنال کیا کھنا ہے تو کون ہم تو کیا کرے لے پچھلے جاڑے سراکستان ٹرین مارج اسنگے سے لوگ بیتاب ہیں چالی اسٹیشن ملتان تو اسلام آباد تک یہ دوران لوگ ہیں اور پیغام لیتے سراکستان بلکہ ہونے سراکستان پیدل مارت بارت بھی سوچھے دیسے جو ساکو پتہ لگے جو ساکو صوبہ بھی نہیں دیسے ساکو حق بھی نہیں دیسے تیار مینٹی میں ہوں کبیر والا خانے والد مار عجمل خاموز شایب گال کی تی یہ ہر وستی دی ہر گوش دی ہر تحصیل ہر جھار یہ صورت آگ گر انہ یہ مقصد دیکھ دوست کیا کہتے مقصد سنت آمی ڈی تین سے ماشا لیکن ہی فیسٹی والدوی اچھا جرہ کٹھ تے ڈی سی وی کمیشنر بھی ہے اور ایوان سنت تجارت بھی ہے مقصد دیکھ ساتھ تمام سرائکی سیاس دہان اگوان رانہ راجلون صاحب ملک ملک وینت صاحب اچھا پتھا بھی جی گال کی تیس کی اپنے عدب کو بھی نال گھن تی ٹرن اچھا اپنے شہری کو بھی نال گھن ٹرن اچھا اپنے کلچر کو بھی نال دیکھ لیکن اپنے وصیب دی بھی گال کرنی ہے خوشی ہو بھام ذکر سرائکی دہ ہو دم آج میں کہ وزیرستان اچھا ربال قتل کرنی سرائکی مزدور کو قتل کرنی تا جی ملے بلوچستان قتل کرنی دیکھ ملے وزیرستان قتل کرنی تا میں چھا ڈس کہ مزدور کرن جبکہ اتنا سا جیڑے بھی لوگ ہیں انہوں کو زگیرہ میں دیتے ہیں رکبے بھی دیتے ہیں چہداد بھی دیتے ہیں اور میں کیا وزیرستان دے بے شرم تحشت کرتا شرم کرو حیاء کرو بڑھ مر مجھو کہ اتنا وزیرستان دی زر تاج گل کم بڑھ دیتے سارے بانے کو قتل کر دیتے کوئی انسانیت کوئی حیاء کوئی شرم کوئی شہے اسا کے تونی لاشا چاہوں اسا کے تونی داڑھل دے داڑھل دے مچھل دے مچھل دے آسانیت مرین دے مچھین دے رہی ہو سے آسانیت مرین دے کتھین دے رہی ہو کیوں بھئی سارا پاکستان ہے ایک گملہ نہیں کہ کہیں انڈیا کو چاہتے تھان رکھے یا کہیں افغانستان کو چاہتے تھان رکھے بھائی ای کومی دا ملک بنگالی سلوک بند کرو کومی کو حق دیو اور آج کون ڈسن چاندے سے کہ بھائی جی رائی دارہ بھائی اسمبلی ہو یا عدلی ہو یا کوئی ہو جرہ سرائی کی قوم کو نہ منی انتے رائٹس کو نہ منی انسان حقوق کو نہ منی سو سا کو اخیر تک نہ پجاؤ اصلا اپنا حق منگ دو خیرات نہیں منگ دے پاکستان کہیں دے پیو دی جا گیر کہنی سا کو اپنا حق دیونا پاسے اور آسان او لوگ سے کہ سا اپنے سوبے ہن سا اپنے ملک ہن سا اپنے وطن ہن سن نل کیا کر رہی تیو 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 چاہتے دیکھو بل فضل دی کتاب دی لکھا کھڑے کہ سولوی سجید جرہ صوبہ ملتان اندی حدود ایک طرف ٹھٹھا دوسری طرف کیج مکران تری طرف کشمیر چوتری طرف اجمیر اے ہے کل دا جرہ صوبہ ملتان رنجیس سنگ نو پہلے ہون دا وی حد دا جنہ ریوینڈ دا خند سرگو دا ہی سارے علاقے ہی سوبے دا سال جرہ سوبہ لہور پنجاب نا دی کوئی شاہ دا آئی او انڈیا لے پاس موجود پنجاب پاس سارا مقصد دا جرہ نا اسرے کی لوگیں دا آئی آئی سا اپنے سوبے دی بحال چاہندے سے اور پاکستان دے نال رہن چاہندے سے لیکن عزت عبرو دے نال رہن چاہندے سے پنجاب کو بھی دی چاہندے سے خبر پخزون کھا بھی دی چاہندے سے کہ ایسا ہی ہم سائے دی تا رہ سکتو غلام بڑھ تے نا رہ سو تا اپنا گھر تو اپنی زبان تو اپنی ثقافت تو اپنی خوش ایسا احترام کرنو تو بھی کرنا ہوسے بلکل نا کرے سو تا ول چھیڑے ول جنگ ول لڑئی ول مقصد کے جرنہ میدان ہو سے تا ول اندت فیصلہ تی سے اپنا وطن اپنا صوبہ ہر صورت جن سو وقت تک خاموش نرہ سو جب تک سرائکستان نامل سے انشاءاللہ جو حاجی بشیر ملکانی صاحب آکھے جب اتھا دی جہنہ جگیر دار وڈے رہے بلکل او بھی غددار رہے بلکل انہ دو بھی محاسبات تی سی بلکل کہ ہون الیکشن کوڑا سچا جی مہار جمال خاموش سیا آکھے جنہ پہ تم احتساب تی سی جواب تل بی تی اور انشاءاللہ آمد اللہ جوان ہونے وقت گزر گیا بلکل کہ جی رہے ہاتھ انہیں پیریں دو انشاءاللہ انہیں گربان دی سو آتی بلکل تا اسا ابنا راکستان گنسو سب انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہین الیکشن دو جی رہے کوڑا سچے الیکشن اندو احتساب تی سی زمانے لگ سین کیا با 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 خوبصورت تمام دوست شکریہ جناب ظہور عمر دریجل صاحب اپنا صدر کے خطبہ دے لے پیان گال مہار و سیفتی محرومی دی دی پی جتنے پڑھے لکھے بچیاں بچے اپنے گھرنچ بیٹھے ہو ساڑھی گال میسیج وڈ تک اپنے بات پیون اپنے بہن پیرامین اپنے سینئر اپنے نمبر بار اپنے چیئر مین اگاہ کر دی سوگ اسے بند دی 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 ساڑھ دی سی سرے کی صوبی دی گل کری سی اچھا صوبہ نہ ہو سی تک سال گھن گھن کے کتنی نسل بڑھی ہو چلیں گے جانیا تسان سان عمر گزاری کھڑیا اسے چوپ اسے اترام تو کچھ نم تھا اگر میں پہلے شروع دی گال کیتی ہی سیاست دانہ نے اپنے وطن وصیب دی گل نہیں کیتی صرف ووٹ لے کے حکمرانی کیتی ہے چس چائی ہے اپنی امانٹ اپنا ریٹ ودایہ ہے وقتی طور تے پائنس سالان چار انہ دا حشر وے کو کیا دی رکھے جانی یہ منطق ہے مالک کائنات دا نظام ہے جیسا کروگے ویسا بھرو آج کسی اچھا کریس ہو تے کل تو اچھا ہو سی بلکھل بلکھل ایک شیر دنال اجازت رکھ نار زبر یا مد ویچ رکھ ویچ نار لکھین دے رون سکو پیش دے واپ ہمیں شد ویچ رکھ ساڑی شرط خاموش نجائزتہ نہیں رکھ دور پر اپنی حد ویچ رکھ کیا